اگر میں بات کروں تو عام آدمی پارٹی کا جس طرح سے جمہو کشمیر میں جنہ دار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے آج بھی بات کریں تو یہاں پہ پورو ودایک جو عام آدمی پارٹی میں شاہر میں ہو چکے ہیں بلون سنگھ منکوٹیا وہ آج کٹھوہ میں پہنچے ہیں ان کی عدیقشتہ میں روبین شرمہ کے عدیقشتہ میں یہاں کئی یوہوں نے جو ہے وہ عام آدمی پارٹی کا دامن تھابا ہے آہ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پردان منتری جو اس وقت جمہو کشمیر کے دورے پہ تھے اور آج کئی سوگات جو ہیں وہ جمہو کشمیر کو توفہ دیکھے گئے ہیں کروڑوں کی آہ کروڑوں کا پیکج جو ہے وہ جمہو کشمیر کو ملا ہے ہم ان سے بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے بلون سنگھ منکوٹیا ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے آہ سر آج پردان منتری جو ہیں وہ جمہو کشمیر کے دورے تھے بیس ہزار کروڑ کی لگتا ہے پیکج جو یہاں پہ دیکھے گ ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں پردان منتری جی کا جمہو کشمیر کے اندر ہاردک سواغت ویلکم اور جو ایناؤسمنٹ ہوئی ہیں تو اس میں لگ بگ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایناؤسمنٹ ضروری نہیں تھا کہ ہم سیکڑوں کروڑوں رپیہ خرچ کر کے اور جو پرشاہ سے جوٹھی گہدرنگ گھٹھی کر کے پردان منتری جی کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے یہ اگر آردہ سہزار لوگ کٹھا کر کے بھی یہ اناؤسمنٹ کر دیتے اور پردان منتری جی کا باشن تو لائب سار سبھی نے دیکھا اتنے لاکھوں کروڑ رپیہ جو ہے یہ خرچ ہوا ہے اس ریلی کے اوپر سیکڑوں کروڑ رپیہ خرچ ہوا ہے ریلی کے اوپر اور اس کو بچایا جا سکتا تھا آردہ سہزار کی گیدرنگ کر کے اس پیسے کو بچایا جا سکتا تھا اور اس پیسے سے جو بیروشگار لوگوں کے لیے پوسٹیں ایڈوٹائز نہیں ہو رہی ہیں خجانہ خالی ہونے کے وجہ سے پوسٹیں ایڈوٹائز ہو سکتی تھی روشگار مل سکتا تھا جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو پکا گیا جا سکتا تھا ایم جی نیرگا کی لائیویلٹی کلیر کی جا سکتی تھی جو ہمارے بجلی کی بہت بڑی سمسیہ جمہو کشمیر کے اندر اور خاص کر جمہو کے اندر ہے اس سمسیہ کا جو ڈیفینیٹلی وہاں پہ فانس کی پراؤلم ہوگی اور اگر فانس کی پراؤلم ہے تو پیسہ ان کو دے کے ہم بجلی اور خرید سکتے تھے اور چوبیس گھنٹے بجلی جمہو کشمیر کے لوگوں کو دے سکتے تھے آج چوبیس گھنٹے میں سے دس بارہ گھنٹے بجلی کا کٹ ہے پانی کا کرائسیز ہے تو جن مدوں کے اوپر فوکس ہونا چاہے تھا پرشاستن نائے جو جن مدوں کی بجے سے لوگ پریشان ہیں پرشاستن نائے ان مدوں سے دھیان ہٹا کے پردان منطری جی کو دوسری سائیڈ لے گے اور جو ٹھیک گیادرنگ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے لوگ زبردست ناراج ہیں کے اندر سرکار سے اور یو ٹی سرکار سے تین سو ستر ٹوڑنے کے بعد پہلی بار پردان منطری جو ہے وہ جمہو کشمیر کے دور پہ آئے دو تین باتیں انہوں نے یہاں پر کہیں ہیں کہ یہاں پہ تین سو ستر ٹوڑنے کے بعد بکاس جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے جو پانی کی قلت ہے اس سے دوری میں جو ہے وہ پانی جو ہے لوگوں کو ملے گا ہر گل میں نل اور جل کی صوبیدہ جو ہے وہ ملے گی بجلی کے دو ہائیڈرو پرجیکٹ جو ہیں وہ یہاں پر اس کا شیلہ نیاز کیا گیا ہے یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ تو ایک طرف کا بکاس ہی نجر آ رہا ہے نا بلکل مجھے لگتا ہے کہ اگر کٹھوہ کا اگر آج سے دو سال پہلے تین سال پہلے یا پانچ سال پہلے دیکھیں تو جو بجلی کا کٹ تھا اس سے مجھے لگتا ہے ڈبلی ہوا ہے کام نہیں ہوا ہے آپ خود دے سکتے ہیں پانی کا کرائسز اور کٹھوہ کی نہیں اگر پورے جمہو کشمیر کی بات کریں پانی کا بہت زبردست کرائیسز ہے تو بلکل میں میں نے یہ کہا کہ پردان منتری جی کو جو بریف یہاں کی پرشاسن یہاں کی یوٹی سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ خوش ہیں ترقی کی لہر ہے تین سو سہتر کے بعد ایک ڈبلیمنٹ کا بڑا زبردست دور ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ ان کو غلط بتایا جا رہا ہے میں پردان منتری جی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنی ایجنسیز کے مادیم سے یہ فیڈبیک لیں کہ لوگ خوش ہیں یا ناراض ہیں یہ اس طریقے کی گیادرین کر کے اس طریقے کے جھو ہے جو ہے جہاں کے یوٹی پرشاسنے لوگوں سے وادے کر کے زبردست لوگوں سے ناراض کیا آمانی پارٹی خوش نہیں ہے کہ آج بیس ہزار کروڑ کا پیکج جو ہے وہ یہاں پہ ملا ہے یا بہار سے جو ڈیلیگیشن سائے تھے جمہو کشمیر میں انویسٹمنٹ کریں گے کیا یہ ترقی نہیں ہے جمہو کشمیر کی آکھیں آپ نے اب پتنے کیتنی دیر سے اس لائن میں ہیں اور جتنی دیر سے بھی ہوں گے تو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج بیس ہزار کروڑ کا پیکج آگیا آج بیس ہزار کروڑ کا پیکج آیا کہاں پیکج آیا اور کہاں گیا اتنے پیکج ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اگر جتنے پیکج آج تک جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے اناو سو ہوئے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے اگر بیس تیسیس لاکہ اگرے لوگوں کے خاتے میں میں ڈال دیتا تھا تب بھی وہ پیسہ ختم نہیں ہو سکتا تھا یہ پیکج اناؤنس ہوتے ہیں لیکن زمینی سطح پہ ان کا ایمپلیمنٹیشن نہ آج تک ہوا ہے نہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں ہونے کی سمباب نہ ہے آج آم آدمی پارٹی کا کارکرم ہویا ہے کہیں یو آنے جو ہے وہ آم آدمی پارٹی کا دامن تھام ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں جنہ دار دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے آدمی یہ آم آدمی پارٹی کا جنہ دار ہے اور سرکار کے خلاف اکروش ہے ناراضگی ہے اندولن کا بیگل ہے اور یہی بجاہ ہے کہ آج ہر نوجبان آم آدمی پارٹی کے طرف کرشت ہو رہا ہے اور آم آدمی پارٹی کے جو وعدے ہوتے ہیں جو ان کا الیکشن مینفیسٹ ہو ہے اس کو آم آدمی پارٹی پورا کرتی ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینفیسٹو فلفل کرنے میں ستر برشوں میں ناکامیاب رہی ہیں اس لیے ایک کمیٹمنٹ ایک وعدہ جو ہے آم آدمی پارٹی نے لوگوں سے الیکشن کے سمجھ جو کرتے ہیں وہ پورا کیا ہے لوگوں کا بشواس آم آدمی پارٹی کی طرف بڑھ رہا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں پورو ودائک جو ہیں آم آدمی پارٹی کے نیتہ ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ریلی پردان منطری کی یہاں پر ہوئی ہے سامبہ میں ہوئی ہے پنچائیتی رائے دیوست پر وہ جمہو کشمیر کے دورے پہ تھے لیکن یہ ریلی نہ کروا کر جو پیسے خرچ کیے گئے ہیں اس پردان منطری کی ریلی میں وہی پیسے اگر بجلی پر لگائے جاتے کٹوٹی پر لگائے جاتے یا پھر ڈیلی ویجر کو دیے جاتے یا اور کہیں بھی رجوجنا میں لگائے جاتے تو وہ اچھا ہوتا جس جمہو کشمیر پرشاست جو ہے وہ پردان منطری کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے آنے والے سمجھ میں دیکھتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کس طرح سے جمہو کشمیر میں جنہ دار بڑھاتی ہے کٹوٹی پر سٹار سے منیش خیجوریا کیمرامین پنکج کے ساتھ